دوستہ یہ ہے ہرول اپنتی اور آج میں ایک سائیکلوجیکل ہرول تھرن مووی کو ایکسپلین کروں گا تو آپ ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینے تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اس مووی کی شروعات میں ایک لوکارٹ نام کے آدمی کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک فائننیشل کمپنی میں کام کرتا ہے وہ لوکارٹ پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لوکارٹ کو ایک دن اپنی کمپنی کا ایک لیٹر آتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لوکارٹ کو سویڈی لینڈ بھیجا جا رہا تھا کیونکہ وہاں پر ان کی کمپنی کا سی ایو پریم بروک ایک ویڈیو سنٹر میں گیا ہوا تھا اور وہاں سے ابھی تک واپس نہیں آیا اور بینہ سی ایو کی اس کمپنی کو بھاری نقصان جھلنا پڑ رہا تھا یہ ویڈیو سنٹر سویڈی لینڈ کے بھاری علاقے میں تھا اور جب لوکارٹ وہاں پر پہنچ رہا تھا تو راستے میں اس سے کچھ لڑکیں ملتے ہیں جو کی اس کی اور پتھر فکر رہے تھے لوکارٹ کو لڑکوں کا ایسا بھیج عجیب لگ رہا تھا اور وہ ڈرائیور سے پوچھتا ہے کہ آخر کار بات کیا ہے جس پر ڈرائیور جواب دیتا ہے کہ پاڑی کے نیچے رہنے والے لوگ پاڑوں کے اوپر جانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سال پہلے پاڑوں کے اوپر ایک لڑڈ ہوا کرتا تھا جس نے اپنے خون اور ونس کو شدہ بنا رکھنے کے لیے خود کے بہندہ شادی کر لی تھی یہ شادی گام والوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ایک دن اس لڑڈ کے محل میں گس کر اس کی پیگنٹ پتنی یعنی کی اس کی بہند کو اس کے ہی سامنے آگ لگا کر جلا دیا لیکن اب یہاں پر سب پوچھ بدل چکا تھا یہ ایک ایسی جگہ بن گئے تھی جہاں پر لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے آتے تھے لوکٹ اس سینٹر میں پہنچنے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی عمر پچاس سے لے کر کے پچمن کے بیچ میں ہیں لوکٹ اندر ریسیپشن پر جا کر پریم بروک کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ ان کی کمپنی کا سیو تھا لیکن ریسیپشنیسٹ اسے یہ کرے کر ملنے نہیں دیتی کہ یہاں پر ملنے کا ٹائم گیارہ بجے سے لے کر تین بجے کے بیچ میں ہے جو کیپ نکل گیا ہے اور اب وہ پیم بروک سے کلی مل پائے گا لوگ کٹ اس لیڈی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ بہت دور سے آیا ہے اور اسے پیم بروک سے ملنے دیں لیکن ریسیپشنیسٹ ایسا نہیں کرتی پھر گصہ میں آ کر لوگ کٹ اپنی کمپنی میں کال کرنے کو ٹرائے کر رہا تھا لیکن یہاں پر نیٹ فک بلکل ب نہیں تھا اور اس کا کال نہیں لگتا پھر لوگ کٹ اس جگہ پر ایسے ہی گھومتا ہے جہاں پر اسے ایک ڈاکٹر ملتا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی بوٹل سے کچھ پیر آتا اور اسے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ یہ بس ویٹامین کی دوائی ہے لوگ کٹ اس ڈاکٹر کو یہاں پر آنے کا کارن بتاتا ہے جس پر وہ اسے کل اسے دس بجے کو ملنے کو کہتا ہے اور پھر لوگ کٹ باہر آتا ہے اور پاسی میں کسی ہوتل میں رکنے کے لیے نکل جاتا ہے جو کہ پہاڑوں کے نیچے تھی جاتے جاتے لوگ کٹ ایک عجیب سی لیڈی کو دیکھتا ہے جو کہ منچن کے چھت کے بلکل کنارے پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر راستے میں اچانک سڑک پر ایک بھاگتا ہوا ہیرن آتا ہے جو کہ لوگ کٹ کے کار سے ٹکراتا ہے جس سے دونوں کا بھینکر ایکسیجنٹ ہوتا ہے لوگ کٹ کو تین دونوں کے بعد میں ہوش آیا تھا اور وہ خود اب ویلنس سنٹر پہ تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیر میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اسے وہاں پر ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے جس کا نام والمور تھا اور اسی نے اس کا ٹیٹمنٹ کیا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی کمپنی کو انفرم کر دیا گا ہے کہ اس کا یہاں پر ایکسیجنٹ ہوا ہے اور اسے یہاں سے ٹھیک ہونے کے بعد میں ہی جانے دیا جائے گا پھر ڈاکٹر والمور لوگ کٹ کو بڑی عجیب چیز کہتا ہے کہ یہاں کے پانی میں جادو ہے جو کہ اس کی انجریز کو پچاس پرسنٹ تک جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے گا اور اسی لئے وہ سمیہ سمیہ پر پانی پیتا رہے لوگ کٹ پھر ایک دن پانی پیتے سمیہ اس میں عجیب سکالی چیز کو نوٹس کرتا ہے جو کہ گلاس میں موجود تھی اور پھر وہ اسے اگنور کر دیتا ہے پھر ایک دن لوگ کٹ اس سینٹر میں واک پر بھی جاتا ہے جہاں پر وہی دیکھتا ہے کہ یہاں پر آنے والے سب بھی لوگ بڑے خوچ رہتے ہیں اور پھر جب لوگ کٹ اس پا میں جاتا ہے تو فائنلی اس کی ملاقات وہاں پر پیم بروک سے ہو جاتی ہے جو کہ اسی کمپنی کا سیو تھا لوگ کٹ اسے واپس چلنے کو کہہ رہا تھا لیکن پیم بروک اسے سیدھا منع کر دیتا ہے پھر لوگ کٹ اسے کہتا ہے کہ اس کے بینے کمپنی بند ہو جائے گی اور لوگ کٹ کے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد پیم بروک اس کے ساتھ واپس چلنے کے لئے بھی مان جاتا ہے پھر لوگ کٹ ریشپ سنسٹر سے کار ارنج کرانے کو کہتا ہے جہاں پر وہ اسے کہتی ہے کہ کچھ سمیں کے بعد میں کار وہاں پر آ جائے گی لوگ کٹ کچھ دیر کے بعد میں باہر ٹیلنے جا رہا تھا جہاں پر اسے ایک ہیلا نام کی لڑکی ملتی ہے لوگ کٹ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر بچپن سے ہے لوگ کٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے سی او کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے اور یہ سن کر ہیلا اسے یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک بار جو آ جاتا ہے وہ کبھی بھی یہاں سے واپس نہیں جا پاتا جو کہ لوگ کٹ کو سن کر بڑا عجیب سا لگا تھا لوگ کٹ تورن جا کر پیم بروک کو اندر ڈھونڈتا ہے لیکن پیم بروک اسے کہیں پر نہیں ملتا یہاں تک کہ وہ اس کے روم میں بھی نہیں تھا پھر لوگ کٹ ڈاکٹر ولمر سے پوچھتا ہے کہ کیاں انہوں نے پیم بروک کو کہیں پر دیکھا ہے جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ پیم بروک کی ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور اسے کچھ دینوں تک یہاں پر اور رہنا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کٹ کی ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا مطلب کہ وہ بھی اب بیمار تھا اور کچھ دیر میں وہ دیرے دیرے بیوش ہو جکا تھا جب اس کی آکھیں کھلتی ہے تو ڈاکٹر ولمر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا اور اس سے کہتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسے ریسٹ اور کچھ دینوں تک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے لوگ کٹ وہاں پر رکھنے کے لئے تیار تو ہو گیا تھا لیکن اسے کچھ کچھ شک ہونے لگا تھا وہ رات قصر میں چھپکے سے ڈاکٹر کے آفیس میں جا کر وہاں کی فائلوں میں سے پیم بروک کی فائل چورا کر لے آتا ہے جس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کٹ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا تھا اسے ایک پانی سے بھرے چیمبر میں ڈال کر اسے پائپ کے ذریعے آکسین دی جا رہی تھی اور اسے تیس منٹ کے لئے رکھا جانا تھا اور یہاں پر ایک سپروائزر بھی تھا جو کی اس پر لگاتا نظر رکھے ہو گیا تھا پھر کچھ دیر کے بعد میں وہاں پر ایک نرس آتی ہے اور وہ اور سپروائزر دونوں رومانس کرنے میں بزی ہو چکے تھے ادھر چیمبر میں لوگ کٹ کے پاس میں بہت ساری ایل فش آ رہی تھی اور وہ ان سے بچنے کے لئے سپروائزر کا دھیان کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تو نرس کے ساتھ میں کہیں اور بزی تھا اور اچانک سے لوگ کٹ کا ایکسین ماسک بھی نکل گیا تھا اور وہ بینہ ماسک کے بس چیمبر میں تلوپ رہا تھا پھر تب بھی سپروائزر کی نظر پڑتی ہے اور وہ آ کر اسے وہاں سے نکالتا ہے باہر آنے پر لوگ کٹ سپروائزر کو بتاتا ہے کہ چیمبر کے اندر کئی ساری ایل فش تھی جو کی اس کے پاس میں آ رہی تھی لیکن سپروائزر اسے کہتا ہے کہ اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ اندر لوگ کٹ کو ہیلیوزینیشن ہو رہا ہو یہ سینے پر کٹ ہوتا ہے اور پھر بعد میں لوگ کٹ پیمبرک کے فائل چیک کر رہا تھا لیکن اسے اس میں کچھ بھی نہیں سمجھا رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے جس کے دوسرے دن لوگ کٹ کو وکٹوری نام کے ایک بڑی عورت ملتی ہے جو کہ خود یہاں کی پیشنٹ تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر دو سو سال پہلے جو یہاں کا لوڈ تھا وہ لوگوں پر ایکسپریمنٹ کرتا تھا اور جو لوگ نیچے پاڑی کے نیچے رہتے ہیں انہیں کئی سارے لاش ملی تھی اور اسی لئے انہوں نے لوڈ پر حملہ کیا تھا وکٹوری لوگ کٹ سے بات کری رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر ایک ورکر پہنچتا ہے اور وکٹوریہ کو اس کا ٹیٹمنٹ دینے کے بہانے لے جاتا ہے لیکن وکٹوریہ لوگ کٹ کو جاتے جاتے کہہ جاتی ہے کہ یہ ایک ڈارک پلیس ہے جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں جاتا اور اسے سن کر اب لوگ کٹ کو اب کچھ گڑ پر ضرور لگ رہی تھی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے نیچے ٹاؤن میں جا کر یہ پتا کرے گا کہ یہاں پر کیا چلتا ہے اور جاتے سمیں اسے ہیلا ملتی ہے جو کہ اسے اپنی سائٹل پر بٹھا کر لے جاتی ہے دونوں ٹاؤن میں پہنچ کر ایک کیفے میں جاتے ہیں جہاں پر وہ بیئر آرڈر کرتے ہیں ہیلا نے کبھی بھی بیئر نہیں پی تھی اور اسی لئے اسے بیئر پسند نہیں آتی اور ہیلا وہیں پر اس کے گلے میں لٹکی ہوئی چھوٹی سی بوٹل سے پانی کی کچھ بند پی لیتی ہے لوگ کٹ اسے سوال کرتا ہے کہ وہ کیا پی رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ویٹامین ہے اور وہ اس پانی کو لوگ کٹ کو بھی پھلاتی ہے اب لوگ کٹ ہیلا کو یہ پر چھوڑ کر ٹاؤن کی کسی ڈاکٹر کو ڈونٹا ہے تاکہ وہ پیمڈوک کی ریپورٹ اسے دکھا سکے لیکن اسے وہاں پر بس ایک جانور کا ڈاکٹر ہی ملتا ہے اور وہ بس ریپورٹس کو دیکھ کر کچھ چیز بتا سکتا ہے جیسے کہ پیمڈوک کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور اس کے دانت بھی گرتے جا رہے ہیں ادھر بار میں ہیلا اکیلی تھی اور وہاں پر کچھ لڑکے آ کر اسے چھڑتے ہیں کچھ لڑکے تو ہیلا کی بوڈی کو یہاں وہاں ٹیج بھی کرتے ہیں لوگ کٹ وہاں پر آتا ہے اور اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹھیک سے لڑ بھی نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کے پیر میں ابھی بھی پلاسٹر چڑھا ہوا تھا جس کے بار میں وہاں پر ڈاکٹر ولمر پوچھتا ہے اور انہیں وہاں سے بچاتا ہے اور وہ ہیلا کو اکیلے باہر نکلنے کے لئے بہت زیادہ چل لاتا ہے یہاں پر لوگ کٹ اپنے روم میں تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک دات ٹوٹ کر نکل رہا ہے یہ دیکھے کر اسے ڈر لگنے لگا تھا اور اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہے وہ اس جگہ کی اچھے سے جانچ پڑھتال میں لگ گیا تھا اور وہ ایک روم میں پہوچھتا ہے جہاں پر کئی سارے چیمبرز تھے جن میں کئی سری ڈیٹ بوڈیز تھی اور یہاں پر پیمبروک کی ڈیٹ بوڈی بھی تھی لوگ کٹ کو وہاں پر وکٹوریا بھی ملتی ہے جو کی زندہ حالت میں تھی وہ لوگ کٹ کو یہ کہتی ہے کہ لوٹ کی بھتنی کا پیٹ کٹ کر گاہم والوں نے پانی میں فیک دیا تھا اور شاید اس کا بچہ زندہ ہو تب بھی وہاں پر پھر ڈاکٹر ولمر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اُلٹی سیدھے جگہ پر ہی جو گھومتے پائے جاتے ہوں لوگ کٹ اسے کہتا ہے کہ اسے ان کے ضرورت ہے لیکن سب ہی اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور جان بوچھ کر اس کا ایک دات نکال دیتے ہیں تب ہی وہاں پر اس سینٹر کے باہر ایک دوسری پیچنٹ آئی ہوئی تھی اور لوگ کٹ خود کو جیسے تیسے بچاتا ہوا اس کی کار میں پہنچ جاتا ہے اور ڈرائیور کو یہاں سے نکلنے کو کہتا ہے لوگ کٹ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ اوپر پہاڑوں میں بنے سینٹر میں لوگوں کے اوپر ایکسپریمنٹس ہو رہے ہیں اس نے وہاں پر کئی سارے لوگوں کی ڈیڈ بوڈیس کو دیکھا ہے جن میں ان کی کمپنی کا سی او بھی تھا لوگ کٹ اس آفیسر کو اپنی پریشن بتائی رہا تھا کہ تب ہی وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے اور لوگ کٹ وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کے وہاں پر بھی ویٹامین کی بوٹل پڑی ہوئی تھی پھر تب ہی وہاں پر ڈاکٹر وولمر بھی بہت جاتا ہے ڈاکٹر آفیسرز کہتا ہے کہ لوگ کٹ ایک منٹل پیشنٹ ہے اور اس کے ساتھ میں پیم بروک بھی تھا جسے دیکھے کر لوگ کٹ بھی چک گیا تھا کیونکہ اس نے اس کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھا تھا ڈاکٹر وولمر لوگ کٹ کو کنوینس کرتا ہے کہ وہ دمائی کی طور پر بیمار ہو رہا ہے اور لوگ کٹ کو بھی ایسا لگ رہا تھا جس کے بعد میں وہ وہیں پر اپنی تیرپیس لینا شروع کر دیتا ہے ایک دن وہ کچھ سوچ رہا تھا اور وہ اپنے پیر کا پلاسٹر ہٹا دیتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا پیر ٹھیک ہے اور وہ چل سکتا ہے لوگ کٹ چل کر ایک ایک ایکسپرمنٹ روم میں جا پہنچتا ہے جہاں پر وہ انسانوں کو کھانے والی ایل مچلیوں کے سکیچے کو دیکھتا ہے اسے وہاں پر ایک بڑا سا پول دیکھتا ہے جس میں وکٹوریا کی ڈیٹ بوڈیس کو ڈالا جا رہا تھا اور وہاں پر موجود بہت ساری ایل مچلیا اس کی بوڈیس کو کھا رہی تھی ایدھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہیلا کو اپنا پہلا مینشل ہوا تھا جس سے کہ وہ گھبرا کر ڈاکٹر ولمار کے پاس آئی تھی کیونکہ ڈاکٹر اسے اپنی بچی جیسا پیار کرتا تھا اب لوکارڈ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ سب ہی کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ولمار وہاں پر لوگوں پر ایکسپریمنٹ کرتا ہے جہاں پر کوئی بھی اس کا وشفاس نہیں کرتا اور پھر لوکارڈ کو زبردستی ایک چیمبر میں ڈال جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر ولمار اسے بتاتا ہے کہ دوسری جگہ پر لوگ سترس سے ارسی سالے جیتے ہیں لیکن یہاں پر لوگ دو سو سے تین سال جی جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے پانی میں جادو ہے لیکن انسان اس پانی کو سدھا نہیں پی سکتا اور اسی لئے اسے یہاں پر پہلے پیوریفائی کیا جاتا ہے یہاں پر وہ سب ہی پیشنٹس کو روز پانی پیرا کر انہیں چیمبر میں بند کرتے ہیں اور جو پسینا ان کی باڈی سے نکلتا ہے وہ پیور پانی ہوتا ہے جسے کی وہ ایک بٹل میں ڈال کر رکھا کرتے ہیں اور جو کوئی بھی اس پانی کو روز پیے گا وہ کم سے کم دو سو سے تین سو سالوں تک زندہ رہے گا اور اسی لئے یہاں کے سب ڈاکٹرز اور ہیلا اس پانی کو پیتے تھے اس پروسیس کو آج سے دو سو سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور پھر ڈاکٹر ولمر لوکارڈ کے موں میں ایک پائپ بھوسا کر اس میں ایلز مشلی کو چھوڑ دیتا ہے اور جیسے ہی ایلز مشلیہ پائپ کے ذریعے اس کی باڈی میں گشتی ہے اس کا پسینہ یعنی کی پیور وارٹر باہر آنے لگتا ہے جیسے وہ بوٹر میں سٹور کر لیتے ہیں ابھی اسی نہیں پر کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلا اب ینگ ہو چکی تھی اور اس کی شادی ڈاکٹر ولمر سے ہو رہی تھی لوکارڈ چپ نہیں بیٹھتا اور جب ہیلا اور ولمر کے شادی ہو رہی تھی تو وہ ولمر کے روم میں گشت کر فوٹوگرافز کو چیک کرتا ہے اور وہاں پر اسے پتہ لگتا ہے کہ دو سو سال پہلے جو یہاں کا لوڑ تھا وہ ولمر ہی تھا اس کی پتنی یا یوں کہیں تو اس کی بہن مر گئی تھی لیکن ان کی بچی ہیلا زندہ تھی وہ پچھلے دو سو سالوں سے زندہ تھے اور ہیلا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور تو اور ولمر اپنی بچی کے ساتھ شادی کر رہا تھا ہیلا یہ شادی نہیں کرنا جاتی تھی لیکن ولمر یہ سب زبردستی کر رہا تھا وہ ہیلا کو بیٹھ سے باندھ ہوئے تھا اور وہ اس کے ساتھ میں زبردستی سیکس کرنا چاہتا تھا کہ تب بھی وہاں پر لوکارڈ پہوچھتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بچی کے ساتھ میں ایسا کیسے کر سکتا ہے جس پر ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ وہ اس پل کا پچھلے دو سو سالوں سے انتظار کر رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے پاس ملے جا کر وہاں سے اپنی چمڑی اتارتا ہے جس سے کہ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے ڈاکٹر اب لوکارڈ کو ماننے ہی والا تھا کہ لوکارڈ وہاں پر اپنے لیٹر سے آگ لگا دیتا ہے لیکن پھر بھی والمر ہی جیت رہا تھا اور ہیلا دیکھتی ہے کہ والمر لوکارڈ کو مار دے گا اور اتنے میں وہ ایک کلالی کو والمر کے سیر میں دے مارتی ہے جس سے کہ والمر وہی پر مر جاتا ہے اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکارڈ ہیلا کو لے کر باہر آتا ہے اور سب ہی دیکھتے ہیں کہ پورا کے پورا ہسپٹل آگ میں جل رہا ہے وہاں کے سب ہی پیشنٹس اسے دیکھ کر ڈانس کر رہے تھے کیونکہ ان کی مانسک شکتی کمزور ہو چکی تھی لوکارڈ ہیلا کے ساتھ میں اس کے سائیکل سے بھاگ رہا تھا اور تب ہی اس کا ایکسیڈنڈ اس کی کمپنی کے لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ اسے یہاں سے لینے آئے تھے لوکارڈ کمپنی والوں کے ساتھ میں واپس نہ جا کر ہیلا کے ساتھ جانے کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کے چہرے پر ہم ایک شیطانی ہسی کو دیکھتے ہیں یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ لوکارڈ ہیلا کے ساتھ نہیں پر رہ کر خود کو دو سو سالوں تک زندہ رکھے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آر کر لی جگہ تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے محصہ نہ ہو اور آپ کو کنٹینو یہاں کے نوٹیفکیشن ملتا رہے